مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد الحرام تاریخ 21 رجب 1445 حجری بمطابق دو فروری 2024 عیسوی موضوع جو لوگ اپنی امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں خطیب فضیت الشیخ اسامہ بن عبداللہ خیات حفظہ اللہ ترجمہ سناولہ صادق تیمی ہر قسم کی تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا اور خیانت سے درائیا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی میں اس پاک ذات کی اس کے احسان و کرم جود و سخا بھرپور اعنام اور عظیم فضل پر حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں وہ بہت زیادہ احسان مہربانی اور رحم کرنے والا ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں آپ اولاد آدم کے سردار اللہ کی خوشنودی کی طرف اور نعمت و بھری جنت میں اللہ کے بندوں کی سعادت بختی کی طرف بلانے والے ہیں اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر فضل و تقوی درست منحج اور خیر عام والے ان کے آل و اصحاب پر تابعین پر اور درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بعد اللہ کے بندوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی طرف لوٹو اور اس کے آگے سر اطاعت خم کرو اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو اس کے سامنے کھڑے ہونے والے اور پوچھے جانے والے ہو سوال کے لیے تیاری کرو اور اس کا توشہ لو تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے پائے مسلمانوں متقیوں کی سعادت کامیابوں کی کامیابی رب العالمین کی خوشنودی سے ہدایت یافتہ لوگوں کی سرفرازی اس کی طرف سے اکرام اچھا بدلہ اور خوبصورت الطاف و کرم سے زفرمندی یہ سب ان احکامات کی بجا آوری پر مبنی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے بندوں پر واجب کیا ہے اور اپنے عام مخلوقات پر فرض کیا ہے اور یہ وہ ہے جس کی طرف اللہ کے اس قول میں اشارہ آیا ہے اللہ کا فرمان ہے ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے مگر انسان نے اسے اٹھا لیا بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہ اس نے اپنے رب اور آقا کی نافرمانی کی اور جو اس پر فرض کیا تھا اسے انجام نہیں دیا وہ اپنی کوتاہی کے انجام اور جو سزا ملنے والی ہے اس سے جاہل اس لیے کہ ذمہ داری لی اور امانت قبول کی اس میں خلل ڈال دیا یعنی وہ احکام جن کا اسے حکم دیا گیا اور وہ مناہی جن سے اسے روکا گیا یاد رہے کہ جن امانتوں کی ادائے گی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے ان میں وہ عازہ ہیں جنہیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیے ہیں اور انہیں اس کا تابع فرمان بنایا ہے اس کا حکم مانتے ہیں اور اس کی مراد پوری کرتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں اس لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ ان کا استعمال انہی چیزوں میں کرے جن سے اللہ راضی ہو بئین پور کہ اللہ کا حکم بجال آئے اور اس کی مرمانیات سے رک جائے اور اس کی ناراضگی کے اسباب اور عقوبت کے مجبات سے ڈرے اگر اس نے اپنے لیے مسخر انعزائے بدن کو اللہ کی معاشیت میں استعمال کیا اور انہیں لغزشوں اور گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ بنایا اللہ سبحانہ وتعالی کے غزب کے لانے اس کی ناراضگی کے اترنے اور اس کی سزا کے مستحق ہونے کا سبب بنایا تو ایسا کر کے اس نے امانت میں خیانت کی اور اس دن حسرت و ندامت پائے گا جس دن اس کے آزائے بدن اس کی گواہی دیں گے جو اس کے ہاتھوں نے کیا تھا اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے عامال کی گواہی دیں گے اس دن اللہ تعالی انہیں پورا پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالی ہی واضح حق ہے اللہ کے بندوں امانت میں سے ان ودیتوں کی حفاظت ہے جنہیں لوگ ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں اور انہیں ادا کرنا ہے اور انہیں صاحبان امانت تک پورے طور پر بغیر کسی کمی کے پہنچانا ہے امانت والوں تک ان کی امانتیں پہنچانے اور ادا کرنے کے اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اللہ تعالی کا فرمان ہے اللہ تعالی تمہیں تعقیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت انہیں پہنچاؤ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری نے ابو حریرہ رضی اللہ عنہوں سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کا مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا اور جو لوگوں کا مال لے کہ انہیں طرف کرے تو اللہ اسے طرف کرے گا لیکن اللہ کے بندوں امانت اس سے بھی زیادہ عام ہے اور بہت سے مفہوم اور ابو آپ کو شامل ہے ان میں سے انسان کا اپنے نفس پر امین ہونا ہے بہی طور کہ وہ اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئیں ہیں اور جو کام تفویز کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کا کمال حرص رکھتا ہو اور اس کا تقاضہ ہے کہ اس کے لیے امدگی اور پختگی سے کام کرتے ہوئے اخلاص بڑھتا جائے اور امدگی وہ پختگی کے لیے ضروری ہے کہ پابندی ہو تسلسل ہو صلاحیتوں کا فروغ ہو ہنرمندیوں کو پڑوان چڑھایا جائے اور وسائل کا ذمہ دارانہ اور مناسب استعمال ہو اور انہیں ان کے غیر مناسب جگوں میں ضائع کرنے سے بچا جائے اور جن کے لیے مسخر نہیں کیے گئے ہیں اور جن میں نہیں لگائے گئے ہیں ان میں انہیں ضائع نہ کیا جائے اور توجہ انعیت احتمام اور ادائیگی میں کمال اخلاص کے ساتھ امانتوں پر قائم لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے اور ان سے اپنے دار کرامت جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے اے اللہ حقے بندو اور اسی امانت میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے منصب کو اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے یا بغیر استحقاد کے اقربہ شناسہ اور احباب کے لیے استحصال نہ کرے جیسے وہ شخص جو منصب کا ناجائز راستوں اور حرام ذرائع جیسے رشوت اور منصب کی استحصال کے دوسرے ذرائع سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے استحصال کرتا ہے تو یہ تمام اس امانت میں خیانت ہے جس پر اسے امین بنایا گیا ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے اور جس کی پاسداری و نگہ داشت کا معاملہ اس کے حوالے کیا گیا ہے اور یہی حرام غلول یعنی خیانت میں سے ہے جس پر اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے جسے ابودعود نے اپنی سنن میں اور ابن خوزیمہ نے اپنی صحیح میں صحیح سنت سے برہدہ بن حسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم نے کسی کام پر لگایا اور ہم نے اسے جو عجرت دی اس کے بعد جو لیا وہ خیانت ہے اور اللہ تعالی نے فرمایا ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے خیامت کے دن حاضر ہوگا پھر ہر شخص کو اپنے عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے اور صحیح ہے ان میں ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عزد کے ایک آدمی کو جس کا نام ابن اللطبیہ تھا صدقہ پر عامل بنایا جب وہ آیا تو اس نے کہا یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے مجھے تحفہ ملا ہے انہوں نے کہا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اللہ کی حمد و سنہ بیان کی اور کہا کسی عامل کو کیا ہوا ہے کہ میں اسے بھیجتا ہوں پھر وہ کہتا ہے یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفہ میں ملا ہے وہ اپنے باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جا رہا ہے یا نہیں اور امانت میں سے جس کی حفاظت ضروری ہے مجلسوں میں ہونے والی باتیں ہیں جن میں راز اور اطلاعات وغیرہ ہوتی ہیں ان میں سے کسی راز کا محدود مجلس کے دائرے سے عام دائرے تک لے جا کر افشا کرنا جائز نہیں کہ پھر وہ لوگوں کے بیچ پھیل جائے بساوقات اس کے نتیجے میں بھاری نقصان اور بڑا فساد ہو جاتا ہے اسی خیانت میں سے اس آدمی کا راز فاش کرنا ہے جس نے اپنے راز پر آپ کو امین بنایا ہو اور اس میں سر فہرست وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے جو وہ ایک دوسرے سے کہتے کرتے ہیں اس کا بیان کرنا اور اسے فاش کرنا امانت میں خیانت ہے کیونکہ اس سے بڑے مفاسد اور برائیاں رونما ہوتی ہیں اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین امانتوں میں سے ہے جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایامت کے دن اللہ کے نزدیک عظیم ترین امانتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی بیوی سے ملے اور بیوی اپنے شہر سے ملے پھر وہ اس کا راز فاش کر دے اللہ کے بندوں اللہ کا تقویہ اختیار کرو امانتوں کی مختلف قسموں کو ادا کر کے امانتوں کی حفاظت کی کوشش کرو چاہے وہ اللہ کی امانت ہو جسے اس نے فرض اور واجب کیا ہے یا بندے کا حق ہو جیسے امانتیں اور معاہدیں اور بقیہ دوسرے معاملات ہوں کہ ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا بندے کے ایمان کی علامت اس کی سچائی کی دلیل اور اس کے تقویہ کا برہان ہے اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے ہر قشم کی تعریف اللہ کے لیے ہے وہ نیک و کاروں کا ولی ہے میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار و نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول متقیوں کے امام اور تمام جہانوالوں کیلئے اللہ کی رحمت ہیں اے اللہ دردو سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر ان کی طیب و طاہر آل پر روشن و بابرکت اصحاب پر تابعین پر اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر اما بات و اے اللہ کے بندو اس حدیث میں آیا ہے جسے امام محمد نے اپنی مسند میں صحیح سنت سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جب بھی خطبہ دیا تو فرمایا اس کا ایمان نہیں جسے امانت کا پاس نہیں اور اس کا دین نہیں جسے اہد کا پاس نہیں اے اللہ کے بندو یہ اس آدمی کے لیے خوفناک انجام قبیح نتیجہ اور برا خاتمہ ہے جو امانت میں خیانت سے متصف ہو اس سے چشم پوشی یا اسے ہلکا سمجھنا یا اس پر قائم رہنا درست نہیں یاد رہے کہ اسلام میں امانت کا بہت وسی مفہوم ہے ہماری زندگی کے تمام گوشوں کو امانت حابی ہے یہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے رشتے میں اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے رشتے میں اور جس معاشرے میں جیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے رشتے میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور اس کے تئیے ہمارے ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی ہر اس کام کی ذمہ داری کا احساس رکھے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے اور یہ ادراک رکھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پوچھا جانے والا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا چنانچہ حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا نوکر اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے اللہ کے بندو اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم پر جو احسانات کیے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہیں مناسب نہیں کہ ہم ان میں کتاہی سے کام لیں اللہ نے ہمیں حواس کی جو نعمت دی ہے وہ امانت ہے اور ہمیں جو بیوی مال اور اولاد کی نعمت ملی ہوئی ہے وہ امانت ہے اور ضروری ہے کہ ہم ان تمام کو اللہ کی قربتوں اور اس کی خوشنودیوں کی راہ میں استعمال کریں اور ان میں سے کسی کو بھی اس کے صحیح راستے سے نہ ہٹائیں جسے اللہ نے چاہا ہے جس کا حکم دیا ہے اور جس پر اُبھارا ہے اللہ کے بندو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو اور اس طریقے پر امانتوں کی حفاظت اور ادائیگی کی کوشش کرو جس کا انجام اچھا ہو نتیجہ معمون ہو اور جس سے اللہ کی خوشنودی اور محبت حاصل ہو اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو کائنات میں سب سے بہترین ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سچے اور اچھے کلام میں فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تاریف اور صاحبِ عظمت ہے اللہ تُو برکت نازل فرما محمد پر اور علی محمد پر جیسا کہ تُو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور علی ابراہیم پر بلا شبہ تُو قابل تاریف اور صاحبِ عظمت ہے اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفہ ابو بکر عمر عثمان علی سے اور تمام آلو اصحاب تابین اور آپ کی بیویوں مہت الممین سے اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں اور انہوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے افو و کرم جود و احسان سے اے کرم المکرمین اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دین کے قلعہ کی حفاظت فرماؤں اپنے معاہد بندوں کی مدد کر مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے ان کی صفوں کو متحد کر ان کے سربراہوں کی اصلاح کر اور حق پر ان کے قلمہ کو جامع کر اے رب العالمین اے اللہ تو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ عطا کر اور اپنے مومن بندوں کو مجاہد بندوں کو اے اللہ غلبہ عطا فرماؤں اللہ ہمیں اپنے وطن میں آمن اتا فرما ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما ہمارے ولی عمر کی حق سے تعاید کر ان کے لئے نیک مشیر مہیا کر اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے محمد ابن سلمان کو جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو اے اللہ جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت کر جو ہر بھلائی کو سمیہ ہوئے ہوں اور ہر بھلائی سے محفوظ ہوں اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر اے اللہ تو ان کے حفاظت کر ان کے سامنے سے ان کے دائیں سے ان کے بائیں سے اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائیں اے اللہ ان کا معید و مددگار معید و حامی ہو جا ان کی کمزوری پر رحم فرما ان کے زخمیوں کو شفا دے ان کے مقتلون کے لئے شہادت کا ثواب لک دے اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گرفت فرما اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے تیرے آفیت کے بدلنے یک لخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر نرازگی سے پناہ لیتے ہیں اے اللہ ہم تجھ سے نیکی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور برائیاں چھوڑنے کی توفیق چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے ہم پر رحم کر اور اگر ہم اپنے بندوں کے لئے فتنہ چاہے تو فتنہ میں مبتلا کہ بغیر اپنے پاس بلالے اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نعمت اے رب العالمین تو ہمارے لئے اے اللہ تو کافی ہو جا اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفاہ دے ہمارے مردوں پر رحم فرما ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان عرضوں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں باقی رہنے والے نے ایک عم عمال پر ہمارے عمال کا خاتمہ کر اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مفرد نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آلو اصحاب پر والحمدللہ رب العالمین